موسیقی کیا سائنس دان کرونا وائرس کے علاج کے لیے کم وقت میں جدی تکنالوجی کے ذریعے ویکسین ایجاد کر پائیں گے اس سے متعلق آپ کو ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چنل سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں تو ناظرین جیسے جیسے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد دنیا کے مختلف ملکوں میں سامنے آ رہے ہیں اس نئے وائرس کے خلاف ویکسین بنانے کی دور تیز در ہوتی جا رہی ہے یوں ماہرین میڈیکل ٹکنالوجی کی حدود کو بھی پیچھے تکل رہے ہیں اب دنیا کے کئی ممالک میں حکومتیں، تحقیقی ادارے، دواساز کمپنیاں، مالی امداد فراہم کرنے والی تنظیمیں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے دھڑا دھڑ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور دیگر وسائل بھی عام طور پر کسی ویکسین کو بنانے میں سالہا سال لگ جاتے ہیں لیکن جدی ٹکنالوجی پر کام کرنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ کام حیرت انگیز طور پر کم وقت میں کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہمارے یہاں چار چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو کم سے کم وقت میں ویکسین بنانے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ میں ایک نئی ویکسین پر بے مثال تیزی سے کام ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی ٹکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے جو یونیورسٹی کے اپنے ماہرین نے بنائی ہے اسے مالیکیولر کلمپ یا شکنجہ کہا جاتا ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے سائنس دان اف وائرس کے بیرونی سطح پر پروٹینز کی جگہ اب ایسا عمل کر سکتے ہیں جس سے ہمارے جسم کا دفاع نظام حرکت میں آ جاتا ہے یونیورسٹی کے سکول آف کمیسٹری اینڈ مالیکیولر بائیو سائنس کے سربراہ پروفیسرل پال ینگ بتاتے ہیں کہ عام طور پر کسی بھی ویکسین میں جو پروٹین پائے جاتے ہیں وہ غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے اکثر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں یا ان کی ساخت اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ ان سے جس میں درست انٹی بوڈیز نہیں پیدا ہوت پاتی ہیں مالیکیولر شکنجہ کرتا یہ ہے کہ ان پروٹینز کی ساخت کو قابو میں رکھتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو ہمارا مدافعتی نظام مذکورہ پروٹینز کی درست شناخت کر لیتا ہے اور یوں اس کے خلاف کام شروع کر دیتا ہے پروفیسر ینگ کا خیال ہے کہ ان کی بنائی ہوئی ویکسین صرف چھ ماہ کے اندر اندر تیار ہو جائے گی جس کے بعد اسے ٹیسٹ کیا جا سکے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ویکسین بنانے میں اتنا کم وقت لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چینی حکام نے کرونا وائرس کا جنیٹک کورٹ فوری دنیا کو بتا دیا تھا روایتی طور پر کس بھی مرض سے بچاؤ کی ویکسین بتانے کے لیے وائرس یا بیکٹیریا کو کمزور شکل میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس پر ایسے کیمیائی عمل کیا جاتے ہیں جس سے اس میں بیماری پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جدید تکنالوجی کی مدد سے اب جنیٹک کورٹ کو استعمال کر کے وائرس کے ڈی این اے کے کچھ حصوں کو الگ کیا جا سکتا ہے یوں ویکسین بنانے کے لیے درکار وقت حیرت انگیز طور پر کم کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ چین نے کرونا وائرس کی شناخت ہونے کے تین دن بعد ہی دس جنوری کو اس کا جنیٹک کورٹ اور دیگر معلومات انٹرنیٹ پر چڑھا دی تھی جس کے بعد دنیا بھر کے ماہرین کے لیے ویکسین کی تیاری پر جلد جلد کام کرنا ممکن ہو گیا کرونا وائرس کو نوال کووید دوہزار انیس کا نام دیا گیا ہے یونیورسٹی آف کوئنس لائن میں جو تحقیق ہو رہی ہے اس کی مالی معاونت متعددی امراض سے بچاؤ کے لیے کام کرنے والا ایک گروپ سی ای پی اے کر رہا ہے جسے دنیا بھر کی کئی حکومتیں اور فلاحی تنظیمیں فنڈز فراہم کرتی ہیں اس گروپ نے دنیا کی تمام تنظیموں اور اداروں سے اپیل کی ہے اگر ان کے پاس ویکسین بنانے والی کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں مدد کر سکتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ مالی امداد کے لیے ترخواست بھیجیں موسیقی